جی کلاس دیکھیں ایک سائز 7.3 کر رہے ہیں کوشن نمبر 2 کریں گے کوشن نمبر 1 کے اندر ہم نے پولنومیل کو پولنومیل سے ملٹیپلائی کروایا تھا لیکن وہ سنگل پولنومیل تھا یہاں پر سنگل کو ہمیں ڈبل پولنومیل سے ملٹیپلائی کروانا ہے اب دیکھیں ملٹیپلائی کروانے کے لیے آپ سولوشن میں جائیں گے بیٹا اس کے سولوشن میں جانے کے بعد آپ کو اس کو ملٹیپلائی کروانا ہے آپ پہلے یہ value لکھیں جو بریکٹ کے اندر ہیں 2a-5b اور اس پر 14a لکھ کر آپ نے اس کو ملٹیپلائی کروانے ہیں 14a لکھ دیا بیٹا ہم کروارے کیا ہیں ہم ملٹیپلائی کروانے ہیں اب last time تو single value ہم نے single simple اس کو ملٹیپلائی کروانے تھا اب ہم کیا کریں گے ہم اس سے بھی ملٹیپلائی کروائیں گے اور اس سے بھی ملٹیپلائے گروہیں گے اب دیکھیں جب 14 کو ہم 2 سے گروہاتے ہیں 14 2زہ بیٹا ہوتا ہے 20 8 a اور a 2 a ہو گئے تو دیکھئے گا بیٹا a کی پاور آگئی سکوئر سائن یہ مائنس کا ہے سائن مائنس کا بیچ میں لگاتے ہیں ایسے ہی 14 کو جب 5 سے ملٹیپلائے گروہ آگئے تو کتنا ہو جاتا ہے بیٹا 14 5زہ ہوتا ہے بیٹا 70 70 لکھ لیا a اور b یہ ہو جائے گا a b ٹھیک ہے سن میں آگئی والی بات آپ کو ایسے ہی آپ اس پہلے کوشن کو دیکھیں آپ نے پہلے کیا کرنا ہے سالویشن لکھنا ہے بیٹا سالویشن لکھنے کے بعد آپ نے جو بریکٹ میں ویلیو ہے وہ ہوتا رہیں گے مائنس 3x کیوب پھر مائنس 4x سکوئر اور ملٹیپلائے کس سے کرنا ہے ہمیں مائنس کا 7x سکوئر سے ملٹیپلائے کرنا ہے کر رہے ہیں ہم ملٹیپلائے دیکھیں مائنس سے مائنس کینسل ہوگی مائنس مائنس پلس ہوتا ہے آپ نے لگانے سے ہے تو پلس لگا لیں ورنہ ہم نہ بھی لگا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا سیون کو 300 لکھنے کرنا آئیں گے تو سیون تھریزہ بیٹا ٹوین ٹی ون ہوتا ہے x سکوئر اور x سکوئر کریں گے تو یہ x پاور فائیب آ جاتا ہے اب دیکھیں یہ مائنس اور مائنس 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 بیٹا پلس ہوتا ہے سیون فورزہ ہو جاتا ہے ٹوین ٹی ایٹ یہ x سکوئر یہ x سکوئر x کی پاور فور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کانچر آ گیا